سلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج میں ایک کبودروں کی بھی جو ہے طاقت کی جو ہے دوائی بنا رہوں تو طاقت یہ ہے میں نے سوچا آپ دوستوں سے میں شیئر کر دوں اور دوستو یہ چیزیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گے دیکھیں دوستو یہ سبز الائچی چھوٹی الائچی بھی اس کو کہتی ہیں پچاس کبودروں کے صاحب سے دوستو آپ نے پانچ دانے جو ہے سبز الائچی کی لے لینے ہیں اس میں دوستو دیکھیں میں سارے بلیک دانے ہونے چاہیے خوشک دانہ اس میں کوئی بھی نہ ہوتی یہ دس دانے آپ نے بادام لے لینے ہیں اس کا چھلکہ اتار کے اور اس کو جو ہے چھلکہ اتار کے اور آٹھ گھنٹے بھیگے ہوئے ہونے چاہیے دوستو یہ بادام آپ کے کیونکہ جب آٹھ گھنٹے بادام بھیگو لیتے ہیں تو اس کی جو ہے گرمائش نہیں رہتی بادام کی اور بادام کبودروں کو طاقت بھی دیتے ہیں اور تیسری مین چیز ہے دوستو یہ گائے کا دودھ ہے ٹھیک ہے دوستو گائے کا دودھ کچھا ہونا چاہیے آپ نے دودھ کو اوبالنا بلکل بھی نہیں ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے جو یہ پانچ چھوٹی الائچی کے دانے ہیں ان کو بلکل جو ہے باریک پیس لینے یہ دیکھ لیں آپ دوستو میں آپ کو پیس کے دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل لائچیاں پوڑر ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں اور دوستو ان جو یہ لائچیوں کا جو یہ پوڑر سے ہے اس کو ہم یہ دیکھیں گائے کے دودھ میں ڈال دیں گے اور دوستو ایک دو بجے کے ٹائم جب آپ شام کو کبوتر کھولتی ہیں تو آپ نے کبوتروں سے پانی اٹھا لینے تاکہ آپ کے کبوتر ذرا سا یہ شوک سے پیئیں یہ ایسے بھی دوستو کبوتر جب پینے لگ جائیں تو یہ ایسے بھی بہت شوک سے پیتے ہیں اور یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اس میں مکس ہو گئے اس سے کبوتروں کو طاقت بھی ملتی ہے اور کبوتر جو ہے اس سے سیتمند بھی رہتے ہیں اور ان میں جو کمزوری وغیر ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور کبوتر ایکٹیو رہتے ہیں اس سے اب دوستو بادام چھیلنے کی باری ہے تو چلے ہم یہ بادام چھیلتے ہیں تو ویڈیو پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہیں یہ دوستو دیکھ لیں آپ ہم نے بادام چھیل لیں گے اور اس طرح اب ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا یہ وہ دودھ بھی میں نے ڈالے اس کو ہم جو ہے ایسے اس کی مدد سے گستے جائیں گے بادام کو اور بادام سارا جو ہے جب گست جائے گا اس کا ارکس میں آتا جائے گا یہ آپ دیکھ لیں دوستو یہ بادام گستا جا رہا ہے سارا تو ذرا سی میند ہے دوستو یہ کرنی پڑے گی تو بس اس کو جو ہے ہم اپنے کبوتروں کے آگے پھر رکھتے ہیں گے اس کو اور کبوتر یہ چیز بڑی شوق سے پیتے ہیں دوستو اور یہ بہت ہی جو ہے کبوتروں کو جو ہے طاقت دیتی ہے اور جب دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ گائے کا دودھ ہو یا بکری کا کچھا دودھ ہو اس میں آپ نے یہ چیز دینی ہے اور کبوتروں کو جو ہے آپ لوگوں نے بینس کے دودھ میں یہ چیز بلکل نہیں دینی کیونکہ بینس کا دودھ درہ ہیوی ہوتے تو وہ کام نہیں کرتا کبوتروں پہ اس طریقے سے تو آپ نے گائے کے دودھ میں جب آپ یہ دے دیں گے تو آپ کو خود یہ ریزلٹ بتائے گا کہ کتنا اچھا اس کا ریزلٹ ہے تو بادام یہ سارے ہم نے چھیل لی ہیں دوستو تو اس طرح ہم کبوتروں کو جو ہے یہ دیں گے آہستہ آہستہ سے اب یہ تھوڑی سی محنت لگتی ہے دوستو میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا جاؤں گا اس کو اس نے میں ذرا ٹائم سا لگے گا اور آزانوں کا بھی ٹائم ہے دوستو شام کا ٹائم ہے میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں دوستو یہ سارے بادام اس میں ہم نے رگڑ دی ہیں اور یہ دودھ بھی اس میں شامل کر دی ہے اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے پانی ملا لیں گے تو دوستو اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ پانی کروانا ہو تو دوستو آپ کو ہم لوگ دکھاتی ہیں کہ یہ کبوتر پیتے کس طرح سی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ کبوتر سارے پی رہے ہیں اور یہ شوک سے پیتے جائیں گے اور اس میں جتنا بھی اگر کام ہوگا تو ہم اس کے نیچے کوئی ٹکڑا وغیرہ رکھتے ہیں کہ یہ سارا شوک سے پی لیں تو دوستو یہ بہت تیزہ وردست چیز ہے اسے آپ کے کبوتر بل وغیرہ بھی مار کے جائیں گے کیونکہ یہ بہت تیزہ وردست چیز ہے اور طاقت والی چیز ہے آپ دیکھیں دوستو کبوتر اس سے مو ہی نہیں اٹھا رہے اور بہت ہی شوک سے پی رہے ہیں اس چیز کو تو دوستو اپنے کبوتروں کو ہفتے میں یہ ایک دو دفعہ لازمی دیا کریں بہت ہی زبردست چیز ہے اور اس سے کبوتروں میں طاقت آتی ہے اور کبوتر ہلتی بھی اس سے رہتی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے دوستو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کی بہت ضرورت ہے مجھے دوستو آپ کے لئے میں اچھی اچھی انفرمیٹیوز بناتا رہتا ہوں تو کرنڈلی دوستو آپ کا کچھ نہیں جاتا آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے فرینڈز تو فرینڈز انشاءاللہ ملتا ہوں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ